موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گا اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج تو آمیل عزت کے کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں بلکل ریسٹورنٹ اسٹیل آلو گو بھی مسالہ اس کے لئے ہم نے ایک پین میں اوائل لیا ہے اسے ہم نے زیادہ اوائل لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک پھول گو بھی کا بڑے سائز کا کاٹ کے اس کے جو ڈنٹھل ہوتے ہیں وہ نہیں لیا صرف جو گو بھی کے پھول پھول ہوتے ہیں آگر سے وہ ہم نے کاٹنا ہے بارک اور اس کو ہم اس پر فرائی کریں گے یہ تقریبا ہم نائنٹی پاسٹ تک اس پر فرائی کر لیں گے جب تک یہ گل نہیں جاتے اس میں بس تھوڑی سی کسا چھوڑیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم اس میں فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے یہ ہمارے بلکل اچھی طرح سے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ براؤنش ہو چکے ہیں اور اچھی طرح سے گل بھی چکے ہیں بس ذرا بہت کسر ہے وہ ہم اس کو جب دم دیں گے وہ پوری ہو جائے گے اس کو ہم باہر نکال لیں گے پلیٹ میں اور ہم اس میں اسی طرح سے آلو فرائی کریں گے آلو کو شیل کے دھو کے ساف کر کے اور ہم نے باریک اس میں کٹ لینا ہے نہ اتنے باریک ایک دم ٹوڑ جائیں اور نہ اتنے موٹے کہ آرام سے گل نہ پائیں وہ کچھے رہیں دیکھیں ہم نے گوبی نکال لی اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے بس یہ اب ہم اس میں آلو ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے کٹے ہوئے ہیں نہ بہت زیادہ موٹے ہیں نہ بہت زیادہ پتلے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح سے فرائی کریں گے نائنٹی پرسنٹ تک اسے ہم فرائی کر کے کوک کر لیں گے گلہ لیں گے اور صرف دم میں آنے تک کی قصر چھوڑیں گے جو کہ دم میں آئے تو بلکل پروپر ہماری سبزی کوک ہو جائے اس کو بھی اچھی طرح فرائی کر کے ہم نکال لیں گے اب ہم اس تیل کو کم کر لیں گے اور اس میں ہم نے چپ کی ہوئی ایک بڑی سائز کی اونین اس پر ملا دی ہے اس کو ہم نے بلکل براؤنی ہی کرنا ہے پنکش فرائی کرنا ہے جب یہ پنکش کلر میں آ جائے گی ٹرانسپیرنٹ تو ہم اس میں آدھا چمچ زیرہ اور دو چھٹکی بھار ہنگ اس میں ملا دیں گے ایک بڑا چمچ ہم نے اس میں لیسا ندر کا پیس ڈالا ہے جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں آدھا چمچ ہلڈی کا ڈالیں گے یہ ہم نے ہلڈی ڈال دی ہے اس میں اب ایک بڑا چمچ ہم لائم رش پاڈر ڈالیں گے ایک چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ اپنے اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کا نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک آدھا چمچ ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ مسالہ جلے نہیں اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے جب ہم ایک دم فرائی ہو جائے گا اس کا تار اوپر آنے لگے گا اس کے بعد ہم اس میں دو ٹیماتر کو پیس بنا کے اس میں ہم نے ملا دیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹیماتروں کی جو نمی ہیں وہ کم کر دیں گے ختم کر دیں گے جب تیار اوپر آنے لگے گا تو جب ہم نے فرائی کر کے آلو رکھیں گو بھی رکھیں وہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اس کو اچھے طرح سے اپنیش ایک جان کر دیں تاکہ سارا مسالہ آلو اور ہماری گو بھی میں اچھے طرح سے لپٹ جائے اور اب ہم اس کو پانس سے سات میٹ تک ہلکی آنچ پر دم پر پکائیں گے اور بیچ بچ میں آپ اسے کھول کے ضرور دیکھ رہے ہیں تاکہ اگر آپ کا لگتا ہے کہ آپ کا پانس سے منٹ سے پہلے ہماری گو بھی اور آلو پوری طرح کو کھو چکے ہیں تو آپ فلیم کو بند کر دیں لیکن ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے ہماری گو بھی کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو دیکھیں آپ دیکھیں گے یہ پوری طرح سے بہت بڑی آسے کھو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو زیادہ گلی ہے نہ ایک دام بھرتا ٹائپ بن گئی ہے ایک دام الگ الگ سارے مسالے ہیں سارا انگریڈنس ہمارے جو آلو اور گو بھی ہیں بلکل ٹوٹے پھوٹے نہیں ہیں اب ہم اس میں اوپر سے آدھا چمچ چاٹ کا مسالہ ڈالیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں رو مینگو پیڑو یعنی کھٹا ہی ڈالیں گے اس سے اس میں بہت اچھا سیک ٹیسٹ آجا ہے بلکل ریسٹرین سٹائل اس طرح سے آپ ضرور بنا کے دیکھئے آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اس میں ہم نے اوپر سے ہری میچے ڈالی ہے کٹ کے آپ کی آپ کی اوپشنالیں ماضی کے اوپر آپ چاڑھیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں اب یہ پوری راہ سے ہماری کوک ہو چکے اس کو ہم نے ایک بال میں نکال دیا ہے یہ دیکھیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کیجئے پلیز اگر پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری کچھ کمی لگتی ہے تو اس کو بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنی کمیوں کو نگا سکیں اور ہر بار ایک اچھی احسان اور یونیک سی دشاپ کے لیے لاسکیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اچھی احسان اور بڑیہ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں